پیزتر اور برقرفتار ریڈنگ آن لائن کشمی نیوز سرویس کئی این ایس ہم نے کوشش یہ کی گئی کہ ای جے پی اور انڈی اے اکا کوئی متبادل تیار کیا جائے اور ملک کے سامنے رکھا جائے ملک نے اس کو قبول نہیں کیا حقیقت یہ ہے کہ جہاں جہاں سے ہم امید کرتے تھے کہ اوپوزیشن کو کامیابی ملے وہاں سیٹ کی تیداد بڑھانے کے بجائے ہماری سیٹوں کی تیداد کم ہو چکی ہے اب اس میں ہم نے اپنے بول تو نبھان لیا ہم نے تین سیٹوں پہ امیدوار کھڑے گئے کہ ان کی تین پہ امید کی جا رہی ہے کہ ہماری کامیابی ہوگی چوتھی سیٹ پہ بھی ہم نے کوشش کی تھی لیکن کانگریس نہیں وہاں بیٹی کو شاید کامیابی دلانے میں مدد کی ہے اب باقی ریاستوں میں یہ حال کیوں بنا باقی ریاستوں میں اپوزیشن کو یہ ناکامیابی کیوں ملی اس کے لئے ہمیں انیلیسس کرنی ہوگی یہ آج کا جو ہے مودی صاحب کی کامیابی کا دن ہے مجھے لگتا ہے یہ غلط ہو اگر ہم یہاں سے ان کو مبارک بادی کا پیغام نہ دیں جو جیتا وہی سکندر مودی صاحب جیتے ہیں ہمارے طرف سے ان کو مبارک بادی کا پیغام لیکن اس پیغام کے ساتھ ان سے گزارش بھی کہ پچھلے پانچ سال انہوں نے جو کیا سو کیا اب ان پانچ سالوں میں ان کو تکیسی تبدیلی لانی ہوگی اپنے کام کرنے کے طریقے میں باقیش کی جانی چاہیے کہ سب کو لے کے ساتھ چلیں اب بہت بار جب جیتے تو لوگوں نے کہا شاید ایک فلوک سے جیتے لیکن دوسری بار جیتے تو یہ کوئی فلوک نہیں ہے ملک نے ان کو دوبارہ ایک موقع دیا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کی امیدیں ہیں چاہے جمہو کشمیر کے لوگوں نے کھل کے بی جی پی کو ووٹ نہیں دیے دین سیٹوں پہ اگر وہ جیتے تو تین سیٹوں پہ ہارے لیکن امید ہے ملک سے کہ آگے جاہے اس ریاست کے لیے وہ کچھ بہتر سوچیں گے باتچیت کا سلسلہ نئے سلسلے سے شروعات ہوگی چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو ایک چھوٹی شروعات ہم نے دیکھی جبکہ پاکستان کے فورن منسٹر اور ہندوستان کے فورن منسٹر ایک ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے یہ ایک اچھی بات ہے اگر اسی طرح انٹرنلی کوئی اقدامات اٹھائیں جائے جو سختیاں پچھلے کچھ مہینے سے کی جا رہی ہیں اس ریاست کے ساتھ ان سختیوں کو تھوڑا کم کیا جائے جو بورڈر ٹریڈ کو روکا جیا ہے اس بورڈر ٹریڈ کو نئے سرے سے چاہت کیا جائے امید کی جا رہی ہے کہ کچھ قدم ایسے اٹھائے جائیں گے جبکہ جمہو کشمیر کے لوگ جو ہے وہ راحت کی ایک ساس لے پائیں گے آپ نے خود بھی ذکر کیا لڈاک کا باہر کاؤگرش کی آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بہر کاؤگرش پر ہی ہے ابھی لڈاک کے نتیجے آئے نہیں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے اگر کاؤگرش نے وہاں سازش نہیں کی ہوتی تو بی جے پی وہاں سے کامیاب نہیں ہوتی کاؤگرش نے دو دو کانڈیٹ کھڑے کر کے کرگل کے لوگوں کے ساتھ بلخصور نائنصافی کی دوخہ کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ کرگل کے لوگ جو ہیں ان سے جواب اس چیز کے لئے حاصل کریں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کاؤگرش پر ہی ہے چاہے وہاں گٹنے ہو آج انیلیسس کرنے کا موقع نہیں ہے انیلیسس تو کاؤگرش کو کرنا ہوگا آج جیسے میں کہا ہم اپنی ریاست کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہم لوگوں کے شکر گزار ہیں جس طرح انہوں نے جتنا بھی کم زیادہ لیکن الیکشن میں حصہ لیا ہم ان کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ان کی یہ کوشش اور ان کی یہ محنت یہ ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے پورے زور اور زور سے ہم اس ریاست اور اس ریاست مددوں کی وہاں پہ ترجمانی کریں گے ریاست کی خصوصی پوزیشن جو ہے ہم رخوالی کریں گے اور جو بھی ایشوز ہمارے سامنے آئیں گے وہ ہم صحیح طریقے سے پارلیمنٹ پر پیش کریں گے جہاں تک باقی ملک کا حال ہے وہ جو باقی ملک کے بڑے لیڈر ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے تازہ ترین معلومات کے لیے آپ جڑے رہیں کینس کے ساتھ کینس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں